وہ خانیما سے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب ذکر آ ہی گیا تو وہ ان سے کچھ چھپا نہ سکی تھکن سے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا اور زفریاب کی یاد نے بھی اسے بیچین کر دیا تھا وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی لیکن نیند تو جیسے اس سے روٹ گئی تھی اس عالم میں نامعلوم رات کا کتنا حصہ بیٹھ گیا کہ اسے خیمے کے باہر کسی کے پیروں کی چاپ محسوس ہوئی وہ گھورا کے اٹھ گئی تھی کون ہے؟ اس کے موں سے آہستہ سے نکل گیا پیروں کی آواز ایک دم بند ہو گئی گل ازار کی چھٹی حص زور سے پھڑ کی اسے خطرے کا احساس ہوا نظر گھما کر خانیما کے کمرے کی طرف دیکھا وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی اس کے دماغ میں کشمکش چلنے لگی وہ کیا کرے؟ خانیما کو جگائے خود باہر نکل کر دیکھے لیکن خانیما تو اسے پہلے ہی وہم کے تانے دے رہی تھی اگر انہیں جگایا اور باہر کوئی نہ ہوا تو وہ خانیما کی نظروں میں کس قدر زلیل ہو گی لیکن یہ چاپ یہ آواز ہو سکتا ہے یہ کوئی جانور ہو جانور کے خیال سے اسے اتمنان ہوا خیمہ ویران جگہ پر ہے ضرور کوئی جانور ہوگا وہ دل کو تسلی دے کر لیٹ گئی اسے یہ تو اتمنان تھا کہ اس علاقے میں کوئی جنگلی درندہ موجود نہیں بیس ہزار سواروں کی خیمگاہ کے قریب کسی درندے کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو بستی کے قائم ہونے سے پہلے ہی دس کوس کا علاقہ خالی کر کے بھاگ گئے تھے ہاں کتہ بلی یا جنگلی چوہے کا امکان ہو سکتا تھا پھر زفریاب کا خیال اسے اچانک آیا تھا وہ اس کے خیالوں میں کھو گئی بچپن سے جبانی تک بیتے ہوئے لمحات ایک ایک کر کے اس کے تصور کی کینوز پر پھیلنے لگے پیروں کی چاپ اور خطرے کا احساس کم ہو گیا کون ہے؟ اچانک اس کی زبان سے نکلا وہ گھبرا کے اٹھی دروازے پر نظر پڑی تو اس کا پردہ ہلتا ہوا معلوم ہوا جیسے کوئی جلدی سے نکل کر باہر بھاگا ہے خانی ماں بدستور آرام سے سو رہی تھی گل ازار نے ہاتھ بڑھا کر سرہانے سے خنجر نکال لیا اس نے پیروں کی چاپ نہیں سنی تھی لیکن دروازے کے پردے کا اس طرح ہلنا گل کو کسی نامالوم خطرے کی شدت کا احساس دلا رہا تھا وہ دبے پاؤں خانی ماں کے کمرے سے گزر کر دروازے پر پہنچی پردہ اپنی جگہ پر قائم ہو چکا تھا بلکل ساکت اور جاب گل ازار نے آہستہ سے پردہ ایک طرف سرکایا کمرے میں جلتی ہوئی شمعہ کی روشنی ایک پتلی لکیر کی طرح رات کے اندھیرے میں جذب ہو گئی گل نے جھانک کر دیکھا ہر طرف سناٹا گہرا سناٹا شایا ہوا تھا اور اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اس نے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی یہ غلطی وہ پہلے کر چکی تھی اور اس کی وجہ سے خانی ماں کی نظروں میں خفیف ہو چکی تھی باہر ہوا بلکل ساکت تھی اس وقت دور پار کہیں بلے کی بولنے اور کتے بھونگنے کی آواز آئی گل ازار مطمئن ہو کر واپس آگئی اور اس نے تیہ کر لیا کہ اب وہ کسی وہم میں مقتلہ نہیں ہوگی وہم تو بزدلی کی پہلی سیڑھی ہے یہ بڑھ جائے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے اس کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں گل ازار نے خنجر سرانے رکھ دیا اور زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے گل ازار کو صرف وہم ہوا تھا اور وہ کسی حد تک دور بھی ہو گیا تھا پھر اسے اچانک نیند آگ ہی گئی زفریاب کے تصور نے اسے لوریاں دے کر سلا دیا لیکن وہ زیادہ دیر نہ سو سکی اسے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا اور اس کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلتے ہی اس کا سارا جسم خوف سے کام اٹھا کوئی بھاری بھرکم آدمی اس سے الجا ہوا تھا وہ بوجھ سے دب رہی تھی اسے دبوچنے والا ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن پہ تھا گل کو ایک لمحے میں خطرے کا پورا احساس ہو گیا وہ بھی تاتاری لڑکی تھی اس آدمی کا ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ چیخ بھی نہیں مار سکتی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس صرف چند ہی لمحات ہیں اگر ان لمحات میں وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکی تو وہ اس دباؤ سے بے ہوش ہو جائے گی اور یا پھر سب کچھ کھو دے گی گل ازار نے نیچے دبے ہوئے اپنے پورے بدن کو ایک ساتھ حرکت دی سر کو جھٹکا اور مچھلی کی طرح تڑپی اس کشمکش میں اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا وہ ہاتھ بجلی کی طرح خنجر پر گیا دوسرے ہی لمحے گل ازار کے خنجر کی نوک اس پر اصرار حملہ آور کے دل میں اتر گئی گل ازار نے جھٹکا دے کر خنجر کھینچا پھر دوسرا تیسرا وار وہ وحشیانہ انداز میں تواتر کے ساتھ خنجر کے وار کرتی رہی اور سینہ چلنی ہوتا رہا گرم گرم خون اچھل اچھل کے اور ٹپک ٹپک کر گل ازار پر گر رہا تھا لیکن اس کا ہاتھ رکھتا ہی نہ تھا یہاں تک کہ اس کے موں پر رکھے ہوئے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس پر سوار ہونے والا لڑک کے اس کے سینے کے ساتھ ہا لگا گل کے دونوں ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اس نے پوری قوت لگا کے اس بوجھ کو اپنے اوپر سے دھکھیلا وہ شخص لڑک کر گل ازار کے بستر کی ایک طرف ہو گیا گل ازار خنجر لیے کھڑی ہو گئی اس وقت وہ کسی شیرنی کی طرح بپری ہوئی تھی لیکن جب اس کی نظر لڑکے ہوئے وزنی چیز کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں وہ بوجھ وہ لانش اوغلو خان کی تھی اوغلو خان الیاس خاجہ کا سالہ اس کی بیوی کا بھائی گل ازار اپنے انجام کا سوچ کر کام پٹھی اس نے خون کیا ہے خون بھی ایک مغل شہزادے کا الیاس خاجہ اسے تڑپا تڑپا کے مارے گا مغل اسے گھوڑے سے باندھ کر گسیٹیں گے اس کے جسم کو اریان کر کے سنگینیوں سے چھیدہ جائے گا اور پھر نہ جانے کب ملک تاتار پر کیا قیامت آ جائے شہر سبز کا کیا حشر ہو اس کے عزیز و اقارب کی کیا درکت بنے زفریاب کی تو یہ لوگ تکہ بوٹی کر ڈالیں گے لیکن وہ بھی تو مجبور تھی اس نے زفریاب کی امانت کی حفاظت کی تھی اس نے تاتاری عصمت کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا تھا پھر بیٹ جائے جو بیٹنا ہے تاتار پر زفریاب پر گل ازار کے مزمہل ہوتے آزا میں پھر طاقت آ گئی اس کے ضمیر نے اسے سہارا دیا گل ازار نے حقارت بھری نظروں سے لاش کو دیکھا پردے سے چھن کے آنے والی مدھم روشنی میں لاش کا چہرہ بڑا بھیانک دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کے بعد گل کے تمام وہم دور ہو گئے تھے ڈر اور خوف اس سے دور بھاگ گیا تھا پھر وہ خوف زدہ کیوں ہوتی اس نے تحیہ کیا کہ وہ خانیمہ سے صاف صاف کہہ دے گی کہ یہ خون اس نے کیا ہے اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے گل ازار خانیمہ کے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی لیکن گھومتے ہی وہ کسی چیز سے ٹکرائی خانیمہ تم گل ازار خانیمہ سے ٹکرائی تھی جو اس کی پشت پر کھڑی تھی گل ازار حیرت سے ان کا موں دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہاں جا رہی تھی گل خانیمہ کا لہجہ بلکل سپاڑ تھا تمہارے پاس خانیمہ کس لیے اقبال جرم کرنے گل ازار نے خون آلود خنجر خانیمہ کے قدموں میں رکھ دیا جرم میں نے کیا ہے سزا بھی میں بکتوں گی میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک وار میں ختم کیا جائے میرے سینے میں تیر اتارا جائے یا نزہ اتارا جائے لیکن میری لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے میں وعدہ کرتی ہوں گل خانیمہ کا لہجہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا اٹھ سامنے کھڑی ہو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے تم نے وعدہ کیا ہے خانیمہ تم اس پر قائم رہ سکو گی گل نے کھڑے ہو کر آنکھیں چار کی ہاں میں نے وعدہ کیا ہے اور مغل عورت اپنا وعدہ پورا کر کے رہتی ہے مجھے ایک وار میں ہی مارا جائے خانیمہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندے پر رکھ دیا لیکن پہلے یہ بتا کہ تُو نے اسے قتل کیوں کیا میں مجبور تھی ماں گل بے خوف ہو کر بولی کہنے لگی کہ میرے لیے دو ہی صورتیں تھی یا تو عورت کی عزت اور شاہر کی امانت کو چپ چاپ اس شیطان کے حوالے کر دیتی یا اس کی حفاظت میں خود قربان ہو جاتی میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور جدوجہد کے دوران اس پر غالب آگئی مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں سنگل تُو نے اس کے علاوہ ایک جرم اور بھی کیا ہے خانیمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی میں نے صرف اپنی حفاظت کی ہے اور کوئی جرم نہیں کیا گل کے ذہن میں اور کسی جرم کا تصور بھی نہ تھا سنگل خانیمہ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی گل کے دوسرے شانے پر رکھ دیا تیرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تُو نے مجھے اپنے جرم میں شریک ہونے کی دعوت نہ دی جی کیا کہا آپ نے میں سمجھی نہیں گل نے حیران ہو کر پوچھا خانیمہ نے جیسے سنا ہی نہیں وہ اپنی راو میں بولی تجھے اغلو خان کا قاتل کوئی نہیں ثابت کر سکتا جی خانیمہ گل بکھلا گئی اغلو خان کو میں نے مارا ہے وہ میرے خنجر سے قتل ہوا ہے میں اس قتل سے انکار نہیں کر سکتی کیا آپ یہ الزام اپنے سر لینا چاہتی ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی لیکن گل قتل کا الزام تجھ پر کون لگا سکتا ہے تُو نے اغلو خان کو قتل نہیں کیا تیرے خنجر سے شیطان مارا گیا ہے جس نے تجھ سے وہ ہیرہ چھیننا چاہا جو عورت کو آسمانی دیوتا عطا کرتے ہیں وہ ہیرہ چھن جائے تو دیوتا عورت سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی خیمت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے اور پھر وہ سسک سسک کر مرتی ہے اگر تُو اس شیطان کی حوض پوری کر دیتی تو یقین جان کہ میرا خنجر تیرے سینے کے پار ہوتا میں تجھے بدروح سمجھ کر قتل کر دیتی خانیماں تم کس قدر عظیم ہو گل بڑھ کر خانیماں سے لپٹ گئی لیکن میں تجھے معاف نہیں کر سکتی گل خانیماں اسے سینے سے لگائے بولی جی خانیماں گل گھبرا کر ان سے الگ ہو گئی پھر سنبھل کر بولی کہ خانیماں میں اپنی زندگی کی بھیق نہیں مانگتی لیکن آپ سے یہ امید ضرور رکھتی ہوں کہ آپ میری بے حرمتی نہیں ہونے دیں گی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مغل عورت اپنا وعدہ پورا کرتی ہے اس موزی کا خون میں نے تجھے معاف کیا خانیماں نے اوغلوں کی لاش کی طرف اشارہ کیا یہ خون میرے خیمے میں ہوا ہے اور اس کا ذکر بھی میرے ہی خیمے میں دفن ہو جائے گا لیکن تیرا دوسرا جرم اس سے زیادہ سنگین ہے دوسرا جرم کون سا خانیماں گل نے پریشان ہوتے ہوئے خانیماں کے چہرے کی طرف غار سے دیکھا خانیماں کے چہرے پر مسکراہت کی کلیاں کھلی تھی وہ گل عزار کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی گل تو نے اب تک مغلوں کے مظالم اور صفاقی سنی اور دیکھی ہے خانیماں کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا کہنے لگی کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے مقتولوں کے سر کے مینار بنائے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکایا اور قتل کیا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہر حملہ آور اور فاتح ایسا ہی کرتا ہے میدان جنگ میں بربریت اور صفاقی ہی بہادری اور شجاعت ہے ایسے وقت میں جو لوگ رحم سے کام لیتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں تو تاتاری ہے گل یاد رکھ اگر تاتاری کبھی فاتح ہو کر ہمارے علاقے میں داخل ہوئے تو کچھ عجب نہیں کہ تاتاری بھی مغلوں کے سروں کے مینار بنائیں لیکن ہم مغل دل کے خراب نہیں ہوتے رحم کے وقت رحم کرتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں اگر تونے مجھے اپنی مدد کے لیے پکارا ہوتا تو آسمانی دیوتاؤں کی قسم خانی تورا کا خنجر بھی اغلو خان کے دل میں اسی طرح داخل ہوتا جیسے تونے داخل کیا ہے مجھے اسی بات کا افسوس رہا مجھے یہ دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا کہ مغل عورت کسی کے احسان کا بدلہ کس طرح دیتی ہے تونے بیماری میں جس خلوص سے میری خدمت کی ہے وہ میرے دل پر نقش ہے گل آنکھیں پھاڑے اور موں کھولے خانی ماں کی باتیں سن رہی تھی خانی ماں ذرا ٹھہر کر بونی اب جا اور میرے محافظوں کو بلا کے لیا محافظوں کو یہاں بلا کے لاؤں گل نے انہیں حیرانی سے دیکھا جلدی کر گل خانی ماں نے سختی سے کہا پتہ نہیں رات کتنی باقی رہ گئی ہے اس لاش کو صبح سے پہلے ٹھکانے لگانا ہے گل آزار دروازے کی طرف بڑھ گئی ٹھہر گل اس طرح نہیں خانی ماں نے اسے روکا اپنے کپڑے تبدیل کر لے گل کو اس بات کا خیال ہی نہ تھا کہ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے چینٹے اور دھبے پڑے تھے خانی ماں نے الیاس خاجہ کا بھیجا ہوا اپنا دوسرا جوڑا اسے دیا اسے پہن کر وہ محافظوں کو بولانے چلی گئی خانی ماں کے چاروں محافظ اکٹھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ انہیں دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا ایک محافظ نے ڈبٹ کر پوچھا کون ہے اور نیزہ سنبھالتا ہوا آگے بڑھا باقی محافظ بھی چوکننا ہو کر اس کے پیچھے ہو لیے میں ہوں گل آزار خانی ماں کی خادمہ محافظوں کو اپنے قریب آتا دیکھ کر گل نے کہا محافظ قریب آ کر رک گئے ایک بولا گل بانو آپ خادمہ نہیں خانی ماں کی بیٹی ہیں ہماری بہن ہیں خانی ماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ نے کیوں تکلیف کی ہمیں آواز دے کر بلالیا ہوتا خانی ماں نے تمہیں فوراں بلائیا ہے گل نے آنے کا مدہ بیان کیا ہم غلام ہیں ان کے وہ خیریت سے تو ہیں ایک نے پوچھا فکر کی ضرورت نہیں بلکل خیریت سے ہیں محافظ تیز تیز قدموں سے خانی ماں کے خیمے کی طرف پڑھے یہ سب آگے پیشے خیمے میں داخل ہوئے انہوں نے خانی ماں کو عجیب حال میں دیکھا ان کے کپڑے بے ترتیب اور بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا خانی ماں کیا ہوا ایک محافظ نے حیرت سے حکلاتے ہوئے کہا مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے خانی ماں نے اتمنان سے کہا حملہ کس نے جرت کی حملہ کرنے کی دوسرے محافظ کے موں سے غصے کے مارے الفاظ نکل نہیں پا رہے تھے حملہ آور کا نام سن کر گھبرا تو نہیں جاؤ گے خانی ماں نے محافظوں کے چہروں پر نظریں دوڑائیں ایک محافظ کچھ زیادہ ہی پرجوش تھا بولا خانی ماں آپ پر حملہ آسمانی روح پر حملہ ہے اگر حملہ آور شہزادہ علیاس خاجہ ہے تب بھی ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے شاباش محافظ مجھے تمہاری وفاداری سے ایسی ہی امید تھی خانی ماں نے خنجر فرش پر پھینک دیا بزدل اوگلو خان مجھے مارنے آیا تھا لیکن خود میرے ہاتھوں مر گیا اوگلو خان سب محافظوں کی زبان سے ایک ساتھ نکلا پھر ان میں سے ہر ایک نے اوگلو خان کو موٹی موٹی گالیاں دینا شروع کر دی ایک محافظ نے تو اوگلو خان کی حرکتوں کا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہمارے لیے کیا حکم ہے خانی ماں محافظوں کے جذبات تھنڈے ہوئے تو ایک نے دریافت کیا اوگلو خان کی لاش دوسرے کمرے میں پڑی ہے اسے اٹھا کر لے جاؤ اور ایسی جگہ دبا دو کہ ڈھونڈنے والے لاش کو تلاش نہ کر سکیں ایسا ہی ہوگا یہ کہتے ہوئے چاروں محافظ دوسرے کمرے میں گس گئے اوگلو خان کی لاش بھاری تھی گنے گار کی لاش یوں بھی بھاری ہوتی ہے محافظ بھی کافی تنومند تھے وہ اسے سمیٹ کر خیمے سے باہر لے گئے پھر اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر لٹکاتے ہوئے نیچے وادی میں اتر گئے گل ازار کا دل زور زور سے دڑک رہا تھا مگر خانی ماں یوں مسکرہ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں دیکھا تونے گل مغل صفاق تو ہوتے ہیں لیکن احسان فراموش نہیں ہوتے گل دوڑ کر ان سے لپٹ گئی خانی ماں نے اسے اپنے کمرے میں روک لیا کالین پر گرا ہوا اغلو خان کا خون اب تک پوری طرح جذب نہیں ہوا تھا گل کو خیال آیا بولی خانی ماں میں گلے کپڑے سے خون صاف کر دوں کوئی ضرورت نہیں خانی ماں نے کہا گل ازار کے دل و دماغ میں الجھنے پیدا ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد بولی کہ سب کو کسی کی کالین پر نگاہ پڑ گئی تو دھبے ضرور نظر آ جائیں گے خانی ماں مسکرائیں تجھے علم نہیں گل اس خیمے کے قریب آنے کی کوئی حمت نہیں کرے گا سب کو جب ہم روانہ ہوں گے تو یہ خیمہ اور اس کا تمام سامان جلا کر راکھ کر دیا جائے گا جس گھر میں ایک بار بدرو آ جائے وہ گندہ ہو جاتا ہے اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا گل کے دل کی دھڑکنیں تھم گئیں اس نے خانی ماں کے سینے سے اپنا سر لگا دیا اب آرام کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا سب ہونے والی تھی خانی ماں کو محافظوں کی واپسی کا بیچینی سے انتظار تھا انہیں محافظوں پر پورا اعتماد تھا پھر ایسے موقعوں پر دل بیچین سا رہتا ہے وقت گزارنے کے لیے خانی ماں اور گل باتیں بھی کرتی رہی کیونکہ صبح انہیں کوئی خاص کام نہ تھا صبح کو انہوں نے اپنے گھر واپس جانا تھا گل نے خانی ماں کی توجہ اغلو خان کے خون کے دھبوں کی طرف دلائی تھی چنانچہ انہوں نے اس خدشے کو بھی مٹانے کے لیے گل ازار کے کپڑوں کو لپیٹ دیا تھا یہ کام گل ازار نے کیا خانی ماں بس یوں ہی اس کا ہاتھ بٹاتی رہی گل ازار کے جو کپڑے خانی ماں نے دیئے تھے ان کی ایک پوٹلی سی بنا کر خانی ماں نے قالین کے اندر گسیڑ دی احتیاط کے طور پر خانی ماں نے خیمے کا قالین بھی لپٹوا دیا صبح کازب کے وقت محافظوں کے آنے کی آواز آئی خانی ماں ان سے ملنے باہر چلی گئیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ محافظ لپٹے ہوئے قالین دیکھیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں محافظ بڑے مسرور نظر آ رہے تھے ایک نے سینہ تان کر کہا خانی ماں آپ کی دعاوں سے ہم نے اولو خان کی لاش کو ایک گہرے کھڑ میں ڈال کر پتھر اس طرح جمع کر دیا ہے کہ کھڑ کا موں بلکل بند ہو گیا ہے اب پورا مغل لشکر بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا شاباش خانی ماں نے ان کی تعریف کی ہم حسار المالک پہنچ کر تمہیں مو مانگا انام دیں گے تم نے ایک شیطان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے آسمانی روحیں تم سے ضرور خوش ہوں گی آپ کی خوشی سب سے بڑا انام ہے خانی ماں دوسرے محافظ نے کہا آپ نے ہمارے بال بچوں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ کی خدمت ہماری زندگی کا مقصد ہے محافظ خوشی خوشی چلے گئے خانی ماں نے علیاس خاجہ کا بھیجا ہوا لباس خود بھی پہنا اور گل کو بھی پہنا دیا گل ازار نے اپنا خنجر صاف کر کے پھر کپڑوں میں چھپا لیا اس خنجر نے اس کی زندگی کو صرف گہنانے سے ہی نہیں بچایا تھا بلکہ اس سے ایک شیطان شخص کا خاتمہ بھی ہوا تھا کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر دونوں خیمے سے باہر آ گئیں خانی ماں آنے والوں کا استقبال خیمے سے باہر کرنا چاہتی تھی ذرا دن چڑھے آدمیوں کا ایک غال خیمے کی طرف آتا دکھائی دیا یہ تمام کے تمام خیمہ گا کے ساہر یعنی جادوگر تھے خانی ماں کو اس خیمے تک لانے والے چار ساہر تھے لیکن اس وقت اسے واپس لے جانے والے ساہروں کی تعداد پچاس سے بھی اوپر تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیمہ گا کے تمام ساہر خانی ماں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے خانی ماں نے ان ساہروں کا استقبال خیمے سے باہر ہی کیا ساہروں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور مغل نہ تھا یہاں تک کہ چاندی کی جو چوکی خانی ماں کے بیٹھنے کے لیے علیاس خاجہ نے بھیجی تھی اسے بھی دو ساہر اٹھا کے لائے تھے چاندی کی چوکی خیمے سے دور رکھتی گئی اور خانی ماں سے اس پر بیٹھنے کی درخواست کی گئی خانی ماں مسکراتے ہوئے چوکی پر بیٹھ گئی گل ازار ان کی پشت کی طرف کھڑی ہو گئی تمام ساہروں نے ان کے گرد دائرہ سا بنا لیا اور پھر لگے جنتر منتر پڑھنے وہ پڑھتے جاتے اور کبھی خانی ماں اور کبھی گھوم کر شمال کی طرف پھونکے مارتے منتر جنتر پڑھنے کے بعد انہوں نے خانی ماں کو مبارک بات دی اور خوشخبری سنائی کے بدرو ان سے ہزار ہزار کوس دور بھاگ گئی ہے خانی ماں اس وقت ان سے بڑی خندہ پیشانی سے مل رہی تھی انہوں نے ساہروں کا شکریہ ادا کیا تمام ساہر خانی ماں کو چھوڑ کے خیمے کے چاروں طرف پھیل گئے پھر انہوں نے خیمے پر روغن پھینک کر اس پر آگ لگا دی خیمہ اور اس کا سامان جلنے لگا دھوان اٹھ رہا تھا اور شولے بلند ہو رہے تھے اور ساہر اس کے گرد چکر لگا لگا کر پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے جب تک خیمہ اور اس کا تمام سامان جل کر راکھ نہ ہو گیا وہ اس پر روغن پھینکتے رہے جب تمام سامان جل گیا اور دھوان اٹھنا بھی بند ہو گیا تو ساہروں کے سردار یعنی گرو ساہر نے ایک کو نیچے بھیجا نیچے وادی میں ایک جگہ پر لوگ خانی ماں کے استقبال کے لیے پہنچ چکے تھے ساہر وہاں ایک گھوڑا لے کر آیا تمام ساہروں نے مل کر اس گھوڑے کو زبا کیا اور اس کا خون خیمے کی راکھ پر چڑک دیا بیمار آدمی کے خیمے کے بارے میں یہ آخری چیز تھی بڑے ساہر کے اشارے پر خانی ماں کے لیے سجی سجائی گاڑی بھیجی گئی تھی گاڑی کے آگے آگے ان کا خاص غلام گھوڑے پر سوار نیزہ تانے بڑی شان سے آ رہا تھا گاڑی خانی ماں کے پاس آ کر رکی بڑے ساہر اور گل ازار نے سہارہ دے کر خانی ماں کو گاڑی پر سوار کیا گل ازار نے پلٹ کر راک کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالی جس کے نیچے اغلو خان کے خون کے علاوہ اس کی عزت و حرمت کی داستان بھی چھپی ہوئی تھی پھر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی ہچکولک ہاتھی نشیب کی طرف چلی گئی خانی ماں کے استقبال کو تو پوری خیمہ گاہ اُلٹ آئی تھی گاڑی نیچے پہنچی تو لوگ ان کے ہاتھ چونتے ان پر ٹوٹ پڑے الیاز خاجہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں سہارہ دے کر گاڑی سے اُتارا اس کے ساتھ اس کا سپاہ سالار بیک جک جتا بھی موجود تھا بڑے بڑے سرداروں نے خانی ماں کے ہاتھ چومیں اور ان پر سونا چاندی نشاور کیا خانی ماں کی واپسی کا آخری مرحلہ بڑا سخت تھا استقبال کرنے کی جگہ سے خانی ماں کا گھر تقریباً ایک میل اور یہ فاصلہ خانی ماں کو بغیر سہارے کے پیدل تے کرنا تھا گل ازار اب تک تو خانی ماں کے ساتھ سائے کی طرح لگی ہوئی تھی لیکن اب اسے ان سے دس گز دور کر دیا گیا تھا وہی کیا؟ الیاز خاجہ کو بھی ان کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی خانی ماں نے پہلا قدم اٹھایا تو اس کے ساتھ تمام لوگوں کے قدم اٹھے خانی ماں پیدل چل رہی تھی یہ قانون تھا کہ دوسرے سواری استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی پیدل ہی چل رہے تھے یہ جلوس آہستہ آہستہ منزل کی طرف گامزن ہوا گل ازار خانی ماں کی کامیابی کی دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی خانی ماں کی کامیابی اس کی کامیابی تھی اور ان کی زندگی اس کی زندگی تھی ساٹھ سالہ خانی ماں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی تھی ان کے گرد محافظ دستے نے حلقہ بنا لیا تھا خیمہ گاہ کے باہر چاروں طرف آدمی ہی آدمی تھے لیکن وہ نہایت خاموشی سے چل رہے تھے ان کے چہروں پر خوشی کے سائے لہر آ رہے تھے ہر ایک کی دلی تمنہ تھی کہ خانی ماں خیریت سے اپنے گھر پہنچائیں اس تقریب میں خیمہ گاہ کے تمام بڑے بڑے سردار موجود تھے اگر کوئی نہیں تھا تو اوغلو خان نہیں تھا موسیقی